بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے خدبات کے اندر ویڈیو کے ذریعے سے فجر میڈیا کی ٹیم تک ایک سوال بھیجا ہے آئیے اس سوال کو سنتے ہیں اور اس کے جواب کو بھی جانتے ہیں السلام علیکم میں ممبئی سے وستی حیدر بات کر رہا ہوں فجر میڈیا سے میرا ایک سوال ہے کہ آج کل جو شیر چلا ہے بشر کی شکل میں پروردگار آیا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کسی انسان کی شکل میں آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران عزیز کسی بندے مؤمن نے فجر میڈیا سے سوال کیا ہے اس شیر کے متعلق جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کسی شاعر نے پروردگار کا لفظ استعمال کیا ہے تو اب ان کا ظاہراً میرے ہمنام ہیں جن کا سوال ہے وسیح حیدر صاحب بمبئی سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ شیر صحیح ہے تو پھر میں نے اس شیر کو سنا تلاش کیا سنا اور وہ پورا ویڈیو دیکھا جو اس محفل کا تھا تو قبل اس کے کہ میں اس جواب کے سلسلے میں جاؤں بہت طولانی تو نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی مقدمتن دیکھئے شیر بوئی ایک بہت بڑا ہنر ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ قرآن مجید نے بھی شعرہ کی تعریف کیا ہے اگرچہ کچھ شعرہ کی منقصد بھی ہے لیکن پھر وہ شعرہ جو مومن ہیں اور عمل صالح بجالاتے ہیں ان کی تعریف بھی قرآن مجید نے کیا ہے احادیث معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی طرف جب آپ نظر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ شیرگوئی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تشویق دلائی گئی ہے چنانچہ امام صادق سلام اللہ علیہ کا مشہور کلام ہے حدیث مبارک ہے جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بہت تیار کرے گا یا وہ فرزدق کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حمایت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ میں کلام کہا تو امام نے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ اس کا چالیس سال کی پینشن بھیجی اور یہ کہہ کے پیسے بھیجے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سے زیادہ کی تم کو ضرورت پڑھ سکتی ہے تو میں اور بھیجتا اور معلوم ہوا اس واقعے کے چالیس ورس کے بعد فرزدق کا انتقال ہو گیا یا خود امیر المؤمرین صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے علم اولادکم شعر العبدی کہ اپنے بچوں کو عبدی کے اشعار یاد کراؤں کیوں امام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ دین ہے تو جتنی آسانی سے مفاہیم اور مطالب شیر میں منتقل کیا جا سکتے ہیں شاید نصر اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے جتنا نظم مؤثر ہو سکتی ہے چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ الشعراء تلامید الرحمن شاعر اللہ رحمان کے شاگرد ہیں تلمیز ہیں لیکن شرط وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں حسان کے لیے کہا تھا تو شیرگوئی بہت فضیلت ہے شیرگوئی بہت اہم چیز ہے لیکن اس میں ایک جملہ ہم کو یاد آتا ہے ہمارے ایک بزرگ عالم تھے خدا غریق رحمت کرے اللہ ما تقیو الحیدری رضوان اللہ علیہ وہ اس سلسلے میں ایک جملہ کہتے تھے شعراء کے لیے فرماتے تھے کہ شعراء کا کام ترویج عقیدہ ہے تأسیس عقیدہ نہیں ہے تو جس قدر شیرگوئی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے اتنا ہی زیادہ شیرگوئی خطرناک بھی ہے لہٰذا ہمارے شعراء کو ہم سب کو شعراء کیا جو ہم لوگوں کی طرح کی ہیں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ممبر پہ جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کیا اہل البیت علیہ السلام کی نگاہ میں یہ بات مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے ایک شیعہ عقائد کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے خطبہ ہم لوگوں کو شعراء کو اس پر توجہ دینا ضروری ہے امیر المومنین کی فضیلت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اس کی حد اور انتہا کیا ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے تو کوئی حقیقت امیر المومنین تک تو نہیں پہنچ سکتا لیکن خود مولا کا فقرہ ہے نزلونی عنی ربوبی ہے ہم کو رب بہت کہنا اور اپنے جیسا بشر بھی مت کہنا ورفعو انی یعنی حدود البشریہ ہم کو بشریت کے لوازمات میں بھی مت جکڑو بٹ ہم کو رب بھی مت کہو اب ظاہر بات یہاں سے ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ پھر ہم جائے شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کے کتنے اقسام ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتا لیکن اگر یہ کلام ان کا دیکھیں توجیح تو ہو سکتی ہے کتنا بھی آپ کلام لے آئیے ہم اس کی توجیح کر دیں گے کہ مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا اور ممکن ہے جہاں وہ توجیحات میں ہم کسی کو قائل بھی کر لے جائیں لیکن یہاں مسئلہ جو شیر ہے بادی ان نظر میں جو سمجھ میں آتا ہے اس میں آپ توجیح کر لیئے کہ صاحب ہم تو جو مظہر صفات کہنا چاہتے تھے ہمارا یہ مطلب تھا یہ سب توجیحات ہیں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس شیر سے سیدھا پیغام امت مسلمہ کو کیا جا رہا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں پوری قوم تشیعوں کی بدنامی یہ ہے کہ صاحب یہ لوگ مشرق ہیں یہ تو علی کو پروردگار کہتے ہیں یا پروردگار لگتا ہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اشعار سے ہمارے شعرہ کو پرہیز کرنا چاہیے اور بلکہ اگر ان کے شہر میں پڑے لکھے علماء ہیں تو چاہیے کہ علماء سے جو ہے میں دہلی کے ایسے شعرہ کو جانتا ہوں کہ جو واقعاً بہت اچھے اشعار کہتے ہیں لیکن وہاں کے دو ایک عالم ہیں جو شاید ان سے اچھا شہر نہیں کہہ پاتے مگر وہ اپنے اشعار کو لے جاتے ہیں اور ان علماء کو دکھلاتے ہیں اس عالم دین نے اپنا بھی نام بتانے کے لئے منع کیا اور ان شعرہ کا نام بھی بتانے کے لئے منع کیا تو میں نام تو نہیں لوں گا لیکن اس عالم کے خود کہنا ہے کہ میں کہتا ہوں شہر مگر وہ مجھ سے اچھے اشعار کہتے ہیں مگر وہ لاکت دکھلاتے ہیں یہ کہہ کے کہ مولانا دیکھئے کہیں یہ شیعہ عقایت کے خلاف تو نہیں ہے لہذا میری گزارش ہے شعرہ اکرام سے کہ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے ہم لوگ کسی شمار میں نہیں آتے واقعی جو شعرہ ہیں اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ کمیتِ اسدی آئے اور امام نے فرمایا کمیت کیا تم نے ہمارے جد کے سلسلے میں کوئی مرسیہ کہا ہے تو جہاں فرمائش کی گئی ہے وہاں اشعار کی فرمائش کی گئی ہے تو شعرہ اکرام آپ کا مرتبہ بہت ہے آپ کا مرتبہ بلند ہے ہم لوگ آپ کے خاک پا بھی شاید نہ ہو سکیں لیکن جب مرتبہ بہت ہے تو ذمہ داریاں بھی بہت ہیں ہمارے شعرہ کے لیے نہائید ضروری ہے کہ وہ علماء سے رابطے میں رہیں اور اس طرح کے اشعار کو علماء کو دکھلا لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرک کا شائبہ ہو بہرحال اس شرک کے سلسلم جو سوال کیا گیا ہے تو میں نے بہت کوشش کی توجیح کرنے کے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے اور کچھ مطالب ہم نے نکالنے کوشش بھی کی پھر میں نے کہا نہیں جو امیمی طور پر یہ شعر جا رہا ہے وہ شرک کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو شیعہ قوم کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے اور خود کہنے والے کے لیے بھی شاید عجر کے بجائے اس کا عکس ہو جائے تو جو سوال ہے اس میں میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ یہ شعر مناسب نہیں تھا اور ہمارے شعرہ کو اس طرح کے اشعار سے پرحیز کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم الصلاة والسلام کی مرضی کے مطابق عمل کی توفیق کرامت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر میڈیا نے ابھی تک آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جواب دیئے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے تاکہ ہم جلد اجل ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں موسیقی موسیقی